اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و لاقبت لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذي سمی في السماء بأحمد وفي الارضین بأب القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم السلام والسلام على اہل بیت الطاہرین غرر المیامین المعسومین الذین اذهب اللہ عنہم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا نَتُ الدَّائِمَةُ الْأَبَدِيَتُ اَلَا آدھائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنْ اَوَّلِ الظُّلْمِهِمْ اِلَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فَقَدْ قَالَحَقْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَا أَسْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذِ اَبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَدَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن زُرِّيَتِي قَالَ لَا يَنَالُوا أَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات بر محمد وعال محمد صلعہ محمد وعال محمد سامین محترم پرودگارِ عالم نے تمام مخلوق کو اس روِ زمین پر خلق کرنے سے پہلے کچھ سنتوں کو زمین کے لیے لازم کرا دیا ہے حیاتِ زندگی میں کچھ سنتیں ایسی ہیں جو قابلِ تغیر و تبدل نہیں لیکن پھر بھی انسان کچھ اور سوچ بیٹھتا ہے سنتِ الٰہی کچھ اور ہوتی ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ جب خدا نے خلق کیا ہے تو نعمتیں دینی چاہیے بلا کس لیے پھر ایک اور سوچ اس سے ذرا ترقی کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر بلا آنی ہے تو گناہگاروں کو آئے اگر بلا میں مبتلا ہونا ہے تو کافر گرفتار ہو جائے مومن کو بلا کیوں آ جائے لیکن عزیزان و محترم جب احادیث اور آیات کا متعلق کیا جاتا ہے تو بلکل اس سوچ کے برعکس کہ جو سوچ انسان نے بنایا ہوا ہے جو فکر اس نے اپنائی ہے اس کی تردید ہو رہی ہوتی ہے کہ دنیا دنیا کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس میں بلائیں مسئبتیں امتحان لازم ہیں یعنی کوئی انسان امتحان کے بغیر رہی نہیں سکتا اب اگر احادیث میں سے ہم چناؤ کریں تو ایک حدیث ملتی ہے جو ان تمام شبہات و خیالات کو باطن کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ بلاء نہ شرک کافر کو آتی ہے نہ شرک مومن کو آتی ہے بلکہ بلائیں اور امتحانات تمام مخلوق پہ آ جاتی ہیں ان البلاء لِلْكَافِرِ عَدَبٌ وَلِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ وَلِلْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةٌ وَلِلْأَوْلِيَاءِ قَرَامَةٌ حدیث نے واضح پیغام بیان کر دیا کہ بلاء انبیاء کو بھی آتی ہیں مومنین بھی بلاء سے دوچار ہو جاتے ہیں ہاں بلاء کا حدف کیونکہ یہ پروردگارِ عالم اس حکیم پروردگار کی طرف سے ہے تو لازمًا کوئی اس کا حدف ہونا چاہیے امتحان بغیر حدف کے نہیں لے جاتے تو حدف ہونا چاہیے کافر سے امتحان کیوں لی جاتی ہے بلاء کیوں آتی ہے کافر کو اسے عدف سکھانے کے لیے اس کے آمال کے صدا کے طور پر کافر سے مراد اگر ہم گناہگار لیں کوئی انسان گناہگار ہے اس کے گناہوں کے جبران کے لیے بلاء کا نزول ہوتا ہے مومن کے لیے امتحان ہے اور اسی مومن کے لیے بھی عزیزان محترم موضوع ذرا وسی ہے لہٰذا ذمہ داری بنتی ہے جس موضوع پہ گفتبو کی جائے اس کے تمام عباد کی طرف اشارہ ہو مومن پہ بھی مسئبتیں آتی ہیں ہمارے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جس پر بھی مسئبت آئے وہ گناہگار تھا اگر مومن ہوتا تو عذاب نہ آتا بلاءوں میں مقتلع نہ ہوتا عزیزان محترم یہ بلاء دو طرح کے ہوتے ہیں مومن کے جو بلاء آتے ہیں مسئبتیں آتی ہیں ایک تو اس کا امتحان اس انداز میں لیا جاتا ہے کہ اس بلاءوں کی وجہ سے مسئبتوں کی وجہ سے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں دوسرا ان کے درجات میں پروردگار عالم ان کے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے لہذا اس سوج کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ بلاء صرف گناہگاروں پہ نہیں آتا اور ایک اور بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ عزیزان محترم ہم سوچتے ہیں کبھی کبار یہ مسئبت ہے یہ بلاء ہے لیکن پروردگار عالم اسی مسئبت کے ذریعے سے ایک مسئبت عزمہ کو انسان سے دور کر رہا ہوتا ہے کبھی کبار ہم مسئبت سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے لئے نعمت سے کم نہیں ہوتی ہے ایک وزیر کا وہ واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا وہ ہمیشہ کیا کرتا تھا جو بھی واقعہ رنما ہوتا خیر کے لئے ہے اس میں ضرور خیر ہے بادشاہ جنگی مشک کرتے ہوئے تلوار سے بادشاہ کی انگلی کٹ جاتی ہے وزیر کھڑے یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے خیر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بادشاہ کو گصہ آیا وزیر کو زندانی کیا قید میں رکھا کچھ دنوں کے بعد شکار کے لئے نکلا ہے اپنے ہمراہوں سے جدا ہو کر ایک حیث والی میں پہنچا جہاں آدم خوار رہا کرتے تھے اور ان کی سنت یہ تھی کہ انسانوں کو قربان کرتے بادشاہ کو پکڑ کر اپنے اس بادشاہ کے پاس لے گئے قرب حاصل کرنے کے لئے قربان کرنے کے لئے عزیزان محترم جب آمادہ ہوئے قربانی کے لئے ایک آدم خوار نے دیکھا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے کہا کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی یہی سنت ہمارے ہاں بھی ہے کہ قربانی کا حیوان سالم ہو ان کے ہاں قربانی کا انسان کا سالم ہونا ضروری تھا جب انگلی کٹی دیکھی کہا کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی بادشاہ کو چھوڑا گیا بچ کر جب آیا خوشی خوشی پہلے وزیر سے ملنے کے لئے گیا آزاد کر آکے کہا وزیر تم نے صحیح کہا جو بھی ہوتا ہے خیر کے لئے ہوتا ہے میری زندگی بچ گئی انگلی کی وجہ سے لیکن وزیر ذرا اتنا تو بتاؤ اس میں میرے لئے خیر تو تھا تمہارے لئے تو قید کھانے میں رہنے پڑا خیر کہاں تھی تمہارے لئے وزیر نے کہا بچیا ذرا سوچو تو صحیح اگر میں سالم ہوتا تمہارے ساتھ آدھا آزاد تھا تمہارے ساتھ ضرور جاتا وہ ہمیں پگڑتے تمہیں نقصان کی وجہ سے عیب کی وجہ سے تو تمہیں چھوڑ دیتے لیکن میں سالم مجھے پا کر میری قربانی کر دیتے لہٰذا ہر چیز کو مسئبت نہ سمجھا کیا جائے صلوات بیج مہدان مہدان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اور ایک اور غلط تصور معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے کہ امتحان اور مسئبت ہمیشہ بلاؤں کی طریقے سے ہوتی ہے لیکن عزیزان محترم قرآن کی منطق میں کبھی قبار انتحان عزمائش دے کے بھی لی جاتی ہے ہمیشہ بلاؤں کے ذریعے سے عزمائش نہیں ہوتی ہے دے کے بھی عزمائش ہوتی ہے جناف سلیمان پیمبر کا وہ واقعہ جب بلقیس کو دعوت حق دی گئی وہ آ رہی تھی کہا کہ کون ہے جو جا کے ان کے آنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کرے کہا لائے فریت من الجن میں جن کے ایک بڑے حیکل قوی حیکل جن نے کہا کہ ان آئے سلیمان آپ اپنے مقام سے اٹھنے سے پہلے تخت بلقیس کو میں حاضر کروں گا کیونکہ میں قوی ہوں اور امین ہوں لیکن اس شخص نے کہا جس کے پاس علم من الكتاب تھا علم من الكتاب تھا سلیمان پیمبر آپ کے پل کے جبکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا دعویٰ تھا اور اس بات کر کے بھی دکھایا فلمہ رعاہو فلمہ رعاہو مستقرا عندہو جب سلیمان نے تخت بلقیس کو اپنے پاس پایا قال حاضر من فضل ربی عزیز آنے محمد فرمائے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و لطف ہے اس قلیل متت میں اتنے دور سے تخت بلقیس کا لانا یہ فضل پروردگار ہے فضل پروردگار اور وہ حکومت عطا ہوئی ہے کیوں لیبلونی تاکہ پروردگار اس کے ذریعے سے میرا امتحان لینا چاہتا ہے اشکرو ام اکفرو عزیز آنے محمد سلیمان پیمبر کا امتحان دے کے تھا کامیاب ہوا شکر کر کے تو یہ تصور کہ ہمیشہ لے کے امتحان لی جاتی ہے نہیں عزیز آنے محمد سروات بیجے محمد و عائل محمد کے ذات پر اور آپ کی خدمت میں میں عرض کر چکا امتحان اور بلاؤں کا حدف ہوتا ہے بغیر حدف کے پروردگار کسی کا امتحان نہیں لیتا آئے مجیدہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اپنے بزرگ پیمبر جن کو خلیل کا درجہ دیا ہے بڑے باعظمت پیمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وَعِذِبْتَلَا اِبْرَاہِمَ رَبُّهُ بِكَلَابِ بِكَلِمَاتٍ قلیمات کے ذریعے سے ایک امتحان نہیں کئی امتحان لیے خدا سے حضرت ابراہیم سے بروردگار نے کئی امتحان لیے ہیں فَأَتَمَّ بِكَلُكَ لِلنَّاسِ اماما عزیزان محترم امامت کیا ہے کون سا درجہ ہے عزمت کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اصول کافی میں امام سے یہ روایت نقل ہے یہ دیکھ عزیزان محترم ان امتحانات کا جو سلح مل رہا ہے اِنَّ اللہ اتخذ ابراہیم عبدًا قبل ان یتخذہو نبی نبی بنانے سے پہلے ابراہیم کو عبودیت کوئے درجہ دیا گیا وَاتَّخَذَهُ نبی قبل ان یتخذہو رسول رسول بنانے سے پہلے نبوت دی گئی وَاتَّخَذَهُ رسول قبل ان یتخذہو خلیل بنانے سے پہلے رسول دی گئی وَاتَّخَذَهُ خلیل قبل ان یتخذہو عمام عزیزان محترم ابراہیم ان امتحانات میں جون جون پاس ہوتے گئے درجات میں اضافہ ہوتا گیا خلیل بھی بنے جب خلیل کے درجے پر فائز ہو کر جو امتحان لیا گیا اس میں بھی کامیاب ہوئے تو پروردگار عالم نے انہیں امام بنایا انہیں امام بنایا اور جب امامت کی عزمت کو حضرت ابراہیم نے حس کیا تمنا ہوئی کالا ربی ومن ذریعتی کالا لا یعنال احد الظالمین ہاں ابراہیم ذریعت میں یہ امامت ہم دیں گے لیکن ظالموں کو نہیں دیں گے عزیز آل محترم وہ کون سے امتحانات تھے وہ کونسی بلائیں تھیں جو ابراہیم نے اچھے سے صدر سے ان کو گزارہ پاس ہوئے عزیز آل محترم میرے محترم نے اشارہ فرمایا بطوں کے ساتھ مقابلہ اس جاہلیت کے دور میں سببت پرست اور اقیلہ توحید کے منادی ابراہیم کھڑے ہوئے جب بطوں کو توڑا ہے ازمائش شروع ہو گئی کونسی ازمائش آدش نمرود مشہور ہے اس میں ڈالا جا رہا تھا جبرائیل بھی آئے مدد کے لئے ابراہیم علیہ السلام اس درجے پر فائز تھے مقدر جبرائیل جیسے فرشتے کو اقابی اتنا نہیں کیا توجہ ہے نا سیزان محترم اب جب اس ازمائش میں قبول ہوئے پاس ہوئے پروردگار نے سیلا دیا درجہ دیا اور دوسرا امتحان عزیزان محترم عجیب امتحانات ہیں اور اہداب بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے ہیں اولاد کی تمنہ سبی گھوتی ہے اولاد پیدا نہیں ہوئی ہیں دوڑے ہیں اور پروردگار کی درگاہ سے مایوس بھی نہیں ہوئے ہیں پروردگار نے بڑا پے میں حضرت اسماعیل کی شکل میں ایک اولاد دی بڑا پے میں الحمدللہ اللہ وحبنی علالکبر اسماعیل واسحاقہ ان ربی لسمیع الدعا دعاوں کا نتیجہ فرزن اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں آیا ہے اور اولاد کے ساتھ ہر باپ رہنا چاہتا ہے جدائی برداشت نہیں کر سکتا تو جو چاہوں گا عزمت ہے حضرت امتحان اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کو دیکھ اگزیزان محترم حضرت یاقوب علیہ السلام کے گیارہ فرزند ہیں شروع ایک بیٹا جدہ ہے حضرت یاقوب علیہ السلام سے اتنے روئے ان کی جدائی میں وَبْيَزَّتَ عَيْنَاهُ کیونکہ اولاد کی جدائی کا معاملہ بڑا سنگین ہوتا ہے لیکن حضرت ابراہیم کی عظمت کو دیکھ لیجئے اسی فرزن کو ایسی وادی میں چھوڑتے ہیں جہاں پہ کوئی انسان نیک زندگی نہیں گزاری جہاں پہ پانی نہیں بنجر وادی میں اس ایسا یہ امتھیان ایک امتھیان اب چھوڑ کی جب آئے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ سَعْيَ دیکھیں ہر بڑے باپ کی تمنہ ہوتی ہے کہ اولاد جوان ہو بیٹا بڑا ہو اس کے پیری عالم پیری کا سہارا بنے اب وہ اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے ہیں بَلَغَ مَعَهُ سَعْيَ کام کاج کرنے کے لائق ہوئے ہیں پہلے جب چھوڑ کے آئے ہیں ایسی وادی میں بنجر وادی میں اور جب اب جوان ہوئے ہیں گئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ سَعْيَ قَالَ یا بُنیّہ اِنِّي عَرَا فِي الْمَنَامِ انِّي اسبہو کا فَنْزُر مَعْزَ تَرَا فَنْزُر مَعْزَ تَرَا عجیب مندک عزیزان محترم باب نے تنہائی میں چھوڑ کے آیا ہوا باب اب وہ جوان ہوا ہے بیٹا چونکہ تقریر تاریخ کی بھی ہے اخلاق کی بھی ہے اقائد کی بھی ہے قرآن کی بھی ہے عزیزان محترم اخلاقی مکتہ کیا ہے ان اولاد کے لئے بہترین پیغام ہے اس واقعے اسماعیل علیہ السلام میں باب سب کچھ کرتا ہے اس کے باوجود نافرمان اولاد کہتی ہیں تم نے ہمیں کیا کیا ہمارے لئے ہماری ازائش کے لئے تم نے کیا کیا نافرمان بن جاتی ہے لیکن یہ عظمت اسماعیل علیہ السلام ہے باب بچی نے بچپنے میں چھوڑ کر گئے ہیں لیکن جب اب جوان ہوا ہے زبح کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ عظمت جہاں عظمت حضرت ابراہیم ہے وہاں عظمت حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے تھوراں کہا کوئی گلشی نہیں یہ عظمت حضرت اسماعیل خواب کی بات ہوئی ہے عمر پروہدگار کی بات نہیں ہوئی حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں میں نے خواب دیکھا یہ عظمت اسماعیل ہے جو فوراں سمجھ گئے یا عبد فعل ما تو عمر ما تو عمر جو عمر پروہدگار ہوئے اسے کر دیجئے میرے بابا ستجدون انشاء من السابرین سلوات بیجی محمد علیم محمد محمد اللہ ستجدون انشاء اللہ من السابرین عزیز آن محترم ایک پیغمبر عمر خدا کے ذریعے سے ایک پیغمبر بننے والے پیغمبر کو حکم سنا رہا ہے مرنے کی دعوت دے رہا ہے حضرت اسماعیل فرماتے ہیں ستجدون انشاء اللہ من السابرین سبر کہاں ہوتی ہے کہاں مسئبت ہوں عمر رسول کی اتباع میں سبر کر رہا ہے مرنے کو مسئبت سمجھ کر ایک اور مقام اللہ کے رسول اپنے محبوب بندے سے کہتے ہیں یا علی آج رات آپ نے میرے بستر پر سونا ہے تاکہ میں بچ جاؤں اے علی یہ معمولی بستر نہیں ہے یہ موت کا بستر ہے تو عزیزان محتم روایات کے الفاظ ملتے ہیں فسجد علی علی نے شکر پروردگار بجال لاکر پروردگار کے حضور شکر کا سجدہ عدا کیا تو میں کہتا ہوں عزیزان محترم حضرت اسماعیل موت کو مصیبت سمجھ کر صبر کر رہے تھے لیکن علی مرتضی موت کو نعمت سمجھ کر شکر پروردگار بجال رہے ہیں سلوات محمد آل محمد کی سلوات 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 محمد 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 پس عزیزان محترم حضرت ابراہیم کے امتحان بھی لئے گئے لیکن ان امتحانوں سے بچایا بھی گیا عجیب منطق ہے قرآن کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بدوں کی مخالفت میں جب آگے بڑے آگے نمرود میں ڈالا گیا عظمت ابراہیم علیہ السلام کو بیان کرنے کے لئے پروردگار عالم نے آگ کو گلزار بنا دیا امتحان تھی امتحان میں کامیاب ہوئے اور بیٹے کو جب زبح کرنے لگے ہیں تو جس چاکو کی ہوتی ہے کہ وہ کاٹے وہ گم ہو چکا تھا یہاں پہ بھی پروردگار کی تائید شامل حال رہی کیوں اس لئے عزیزان محترم قرآن کا یہ اعلان ہے لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہ یہ عظمت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت پروردگار ہے جہاں بھی اپنی دین کی تائید کرنی ہوتی ہے کبھی انبیاء کو بجا کے تائید فرماتا ہے کبھی خانے خدا کو بجا کے تائید فرماتا ہے اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے ہیں امتحان نبانے کے لئے دینے کے لئے پروردگار عالم نے اس امتحان کو قبول کیا لیکن تائید اس صورت میں کی آگ کو گلزار بنایا چاکو نے اس کے بیٹے کو زباہ نہیں کیا یہ لا یکلف اللہ نفس اللہ وسہہ میں اصل سوال کی طرح آنا چاہوں گا یہ سب تائیدات ہوئی دوسرے مقامات پر آخر کربلا میں پروردگار عالم نے اپنے مقدس ہستی جناب امام حسین علیہ السلام کی مدد کیوں نہیں فرمائی اور ان لوگوں کو لشکر یزید کیوں نہیں روکا کیوں نہیں شہید ہونے سے بچایا جناد اقدس کا پامال ہونا وہ بات کی بات ہے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید ہونے سے بچایا کیوں نہیں اور دوسرا سوال ان گوڑوں کو یہ الہام کیوں نہیں ہوا کہ اے گوڑوں یہ معمولی ہستی نہیں ہے یہ عظیم ہستی ہے لہذا ان سست کے جنازے کی بہرمتی نہیں کر رہا روکا کیوں نہیں ابراہیم علیہ السلام سے بھی امتحان دوسرے انبیاء سے بھی امتحان اور تعید بھی ہوئی نصرت بھی نصرت بھی ہوئی یہاں پہ نصرت کیوں نہیں ہو رہی تو عزیزان محترم یہ خالق کردگار کی بارگاہ میں جسارت ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ خدا نے تعید نہیں کی ہے مطبر کتب میں یہ بات واضح ہے کہ فرشتے آئے مظلوم کربلا کی نصرت کے لیے جنات آئے ہیں مظلوم کربلا کی نصرت کے لیے یہ عقید حسین تھا یہ مقام و معرفت حسین تھی جو باعث بنی فرشتوں کی مدد کو تعیید کو قبول نہ کرنے کے لیے کیونکہ عزیزان محترم آپ کی خدمت میں میں عرض کر چکا ہوں کبھی نصرت اس لیے ہوتی ہے اس شخصیت کی عظمت کو بھی بیان کیا جائے اور اس مقصد کے حصول کو بھی مدد نظر رکھ کر قائد کی جاتی ہے کعبے کو بچایا ہے تو بچانے میں پرودگار عالم نے مسلحت دیکھی ہے اگر آگ کو گلزار بنایا ہے گلزار بننے میں مسلحت تھی جی براہیم بچے یہ دین کا پیغام پہنچاتا رہے لیکن عزیزان محترم یہ مرحلہ کربلا میں اپنے عروج کو پہنچا ہے حضرت ابراہیم ان تمام انتہانات کے بعد جس مقام پر پہنچے ہیں یا یوں کہوں حضرت ابراہیم کے کمال کو امامت کہا جاتا ہے اور اس کمال کی یہ حیثیت ہے ابتداء وہی امامت سے ہوتی ہے جا رہے تھے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت دیا جائے اور یہ میرے مولا کی خصوصیت تھی وہ مقام پر پہلے سے فائز تھے ان کو اتنا عظیم مقام دینا تھا جو مقام شہادت کے بغیر ملنا ممکن نہیں تھا اور ایک اور بات بھی بیان کر ہوں جیزان محترم یہ مقام دینے کا مقصد نہیں تھا بلکہ ایک اور بھی حدف تھا حضرت ابراہیم نے دین کی بقا کے لئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوئے لیکن قربان نہیں کیا یہ اس دور کے کربلا تک محدود مسئلہ نہیں ہے قربانی کی ضررت پیش آئے گی اور انسان کو ایک آئیڈیل کی ضررت تھی جو عملا وہ قربانی دے کے دنیا والوں کو سمجھا دے یہ دنیا والوں اگر دین خدا کو خطرہ ہو میری طرح علی اکبر کو قربان کر دو میری طرح اپنے سر کو قربان کر دو یعنی حسین علیہ السلام کا وہ امتحان اس دور تک اس قربلا تک محدود نہ تھا بلکہ قیام قیامت آنے والے انسانوں کو حسین علیہ السلام نے عملی ثبوت دینا تھا کیونکہ اس سے پہلے کسی نے عملی نمونہ پیش کوئی نہیں کر سکا تھا ارے گردن پہ چھڑی تو رکھی تھی لیکن کاٹا نہیں تھا یہ بتانا تھا لوگو میں عملی قربانی دینے میں تیار ہوں اور اس کی اثرات اس قربانی کی اثرات آپ کو انقلاب اسلامی ایران میں نظر آئیں گے اس دور میں بھی یزید تھا اس دور کے یزید کی مخالفت میں مظلوم کربلا نے وہ قربانیا پیش کی انقلاب اسلامی نہیں اسی سے الہام لیتے ہوئے امام بزرگوار کا وہ جملہ سنہرے حروب سے لکھنے والا جملہ مہرچ دارم از محرم سفرہ مہرم سفرہ نگاہ داری مہرچ دارم از محرم سفرہ مطلب چاہے عزیزان محترم اس انقلاب کا الہام انقلاب کربلا سے لیا گیا اور ان قربانیوں کا نتیجہ دیکھئے ایک ماں ہے جن کے چار بیٹے شہید ہوئے ہیں رہبر معظم انقلاب کی صیرت یہ ہے کہ وہ شہدہ کے گروہ میں جایا کرتے ہیں ایک مرتبہ اس خاتون کے گھر گئے جن کے چار بیٹے شہید ہوئے ہیں جن کے چار بیٹے شہید ہوئے ہم نے لیکن ان کو معلوم نہیں تھا اس مومنہ نے درس لیا تھا انقلاب حسین سے جب رہبر معظم گھر پہ گئے ہیں مومنہ کھڑی ہو کے فرماتی ہیں رہبر ایک ہی تمنا ہے وسط کمرے میں آپ کھڑے ہو جائیں کمرے کے درمیان آپ کھڑے ہو جائیں دلم مخ دورت بگر جرعت کس نے دی اس خاتون کو جو چار بیٹے قربان کر چکی ہیں پھر بھی رہبر کو دیکھ کے یہ فرماتی ہے اے میرے رہبر گر کمرے کے درمیان کھڑے ہو جائیں آپ کے دیر تواف کروں تو جو ہے ناظیز آنم محترم پس کربلا کو سن اک سٹھ ہجری تک محدود نقی جئے مقصد حسین جو قربانی مقصد حسین وہ تا قیام قیامت تک تمام انسانوں کے لئے ہے حسین مظلوم کربلا نے عملی قربانی دے کر دین کی بقا کے لئے اپنا نقش جو اس کی زمداری تھی اس کو ادا کیا ہے سلوات بیجی مہت عالی مہت کے اور کیسی قربانی عزیزان محترم شہید ہونا آسان ہے سر کٹانا آسان ہے لیکن اس سے پہلے بھی بڑی مسئبتیں تھی ہر ایک کا لاش اٹھا اٹھا کے اتنے تھکے ہیں پیاسے ہوئے ہیں عام انسان تو چھوڑ دے ایک چھوٹی معصوم ہے جناب سکینہ قاتون دو رفا انہوں نے اپنے بابا کے گوڑے کو پکڑا ہے ایک مرتبہ جب کربلا کی طرف میدان کتلگا کی طرف جا رہے تھے چلتے چلتے گوڑا رکا ہے میرے مولا نے فرمایا گوڑا ہمیں بتا ہے زلجنہ تو صبح سے تھکا ہے بس آخری زحمت آپ کو دینی ہے زبان حال میں اشارہ کیا قدم کے ساتھ معصومات لپٹی ہوئی ہیں اور فرماتی ہے اے میرے بابا کے گوڑے میرے بابا کو کربلا کی طرف مت دے جانا کیونکہ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں پلتا ہے اے میرے بابا کے گوڑے جو بھی صبح سے کیا ہے واپس پلٹ کے نہیں آیا میرے بابا کو کربلا قتل گا کی طرف مت دے جانا اور عزیزان محترم ایک اور مرتبہ بھی بی بی نے زلجنہ کو مخاطب کیا ہے وہ مرحل کب تھا جب مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد زلجنہ خیام حسینی میں پہنچا ہے نا بی بی نے جہاں ماتم شروع کی ہے وہاں یہ معصوم خاتون یہ معصوم بیٹی آگے بڑھ کر زلجنہ کو مخاطب کر کے فرماتی ہے اے یا زواد اللہ اب اب میرے بابا کے گوڑے یا زواد اب شکیہ اب ام قدر جانا پیاس حسین نزی دان محترم حضرت زہرہ مرضیہ کی یہ نواسی پوتی کہتی ہیں اے میرے بابا کے گوڑے مجھے اتنا بتاؤ جب میرے بابا جا رہے تھے پیاسے تھے میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاس شہید کیا گیا بہت زیادہ روح ظلم کی انتہا ہے میں مختصر کر رہا ہوں جب جارہ محرم کو یہ کاروان کو کتلگا سے گزارا گیا سب بیبیوں نے اپنے آپ کو گھوڑوں سے اونٹوں سے گرایا ہے مظلومیت اب حباد اللہ حسین کو دیکھنا ہے تو اس منظر کو تصور کیجئے گا مظلوم کرملا اس حالت میں پڑے ہیں جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہے لباس نہیں ہے ارے کھندک اہدو کی طرف میرے برادر نے شہرہ کیا جب جناب حمزہ اس بیتتی سے شہید ہوئے تھے پیمبر گرامی اسلام میں جب سنا ہے ان کی خوہر آ رہی ہیں تو کہا کہ ان کو ذرا روٹ دیجئے اپنی ابا کو جنازہ جناب حمزہ پہ ڈالا یہ کہتے کہ بہن کی نظر اس جنازے پہ نہ پڑے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول حضرت حمزہ کے جنازے میں لباس تو تھا لیکن ذرا آجائے کربلا میں جب زینب زینب خاتون پہنچی ہے مظلوم کربلا اس حالت میں ہے جس میں اتحر میں کوئی لباس نہیں ہے بس زیادہ رو خود سوچ زین العابدین کو ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے باب کے جنازے کو کفن دے امام زین العابدین اتنے بیبس ہیں کہ سامنے باب کے جنازے کو بے گور و کفن دیکھتے ہیں جناز زینب فرماتی ہے میں نے دیکھا اگر کھوڑا اور صبر کیا جاتا جناز زین العابدین بھی نے اپنے اپنے ناپاک جنازوں کو تو دفن کیا ہے لیکن میرے بابا حسین بے گور و کفن پڑا ہے عزیز آن محترم کہنے کا مقصد یہ تھا ایک فکری مسئلہ ہے مسلمان کے لاش کو دفن کرنا واجب ہوتا ہے ہائے افسوس ان لوگوں نے اپنے ناپاک جنازوں کو دو دفن آیا محمد علی 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 اللہ علی قوم الظالمین وسی آلم الذین ظلم ایم قلب ین قلب قل اِن لِللہ وَإِن اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پرودگارہ بحق محمد وعالم محمد ان مقدس لمحات کے صدقے میں خدا ہماری اس قلیل توسل کو اپنی درگاہ ہمیں بے حسن وچ قبول فرماؤ پرودگارہ بحق محمد وعالم محمد ہمارے اور ہمارے آباؤ اجداد کے گناہ نے قبیر سگیرہ کو معاف فرماؤ پرودگارہ مشن حسین مقصد حسین کو صحیح مانوں میں سمجھ کر اس کی تبریغ کو ترویش کرنے کی ہم سب کو توفیق اتا فرماؤ پرودگارہ اپنی آخری اتا فرماؤ جتنے مومن مومنات پریشان حال ہیں پرودگارہ کی فرشان کو دور فرماؤ مومنین کی پریشان کی دوری کے لئے بے مروں کی شفائی کے لئے اور اپنے تمام شریح حجات کی برودی کے لئے باواز بلند صلوات اللہ